ٹیچر نے کہا حامد تم بتاؤ بڑے ہو کر کیا بنوگے حامد نے کہا ایم بی اے کر کے بڑا تاجر بنوں گا شہر کی سب سے مہنگے علاقے میں گھر بناؤں گا گیر ممالک کی سیار پر جاؤں گا تم فائل سٹار ہوتلوں میں قیام کروں گا لوکر جا کر ہوں گے بڑی قیمتی کارے ہوں گی نے کہا بس بس دوسرے بچوں سے کہا اتنا لمبا جواب دینے کے لئے ایک جملے میں بتاؤ اور بتاؤ سبا تم کیا بنوگی بڑی ہو کر سبا نے کہا میں تو حامد کی بیوی بنوگی دوستو آپ بتاؤ آپ کیا بنوگے ہم کون ہے پاکستانی ہم کیا چاہتے ہیں گرمی میں سرٹی سرٹی میں گرمی اس کے لئے ہم اور چاہتے ہی کیا ہے بہن بھائیوں کی لڑائی کے پاس پہلے امی سب کو مارتی ہے پھر ملوم کرتی ہے کہ گلتی کس کی تھی وہ اس کو ایڈیشنل باہتے ہیں کیا آپ کے ساتھ اس طرح ہوتا ہے ذرا کومیٹ بوکس میں بتائیے گا مراج سبی کا بچہ سپول میں داخل ہوگا ٹیچر نے کہا دو کا پہاڑا سراؤ وہ سرما کر بولا مرسی کسی فیرنال مکی مکی ڈھولکی پہ بجھاؤ پہلے بچے بہت شریعت تھے موبائل گیم نہ ہونے پر موبائل شرافہ سے واپس کر دیتے ہیں آپ تک اترے دیس ہیں کہ گیم ڈھولٹ کر لیتے ہیں کیا آپ کیسے جس طرح ہوتا ہے میرے ساتھ ہوتا ہے سنیئے جی یہ میرچے کیسے موسم میں لگتے ہیں جو آپ ملا کوئی خاص موسم میں جب سچ بولا لگ کی جاتی گیا واقعی اس طرح ہی ہے ہائی دیکھ بھائی ایڈ گھر میں آگئے ہیں اس لیے گروپ میں ایسی ہونا ضروری ہے پپو ایک دن جن گیا اور اپنے کوش سے پوچھا میں اپنے گل فرنڈ کو متاثر کرنا چاہتا مجھے کوش سے مشین استعمال کرنے چاہتا کوش نے کہا ایٹی ایم مشین واقعی لڑکی ایٹی ایم سے ہی چل دی ہے پپو کافی بڑے ہو گئے ہو بیٹا تم نے اور کوئی اپشن ہی نہیں تھا فارق بیٹا ہزا سوچا بڑا جی ہو جاؤ دوستو یہ گوھر سے سوچے گا ایک فکیر نے گھر کے سامنے آواز لگائی بہن روتی دو بھکا ہوں اندر سے آواز آئی تیری بہن میکے گئی ہے آج تیرا بہنوئی بھی بھکا ہے یہ فنی کلیپ شادی شدہ برتوں کے لئے ایک شخص ایٹ پر سسرال گیا ساتھ نے مرگی پکا کر سامنے رکھ دی دمان ساتھ نے حضرت تکلیف کی کے حضورتی ساتھ نے کہا کوئی بات نہیں بیٹا ہم نے دس مرگیاں پالی ہوئی ہیں ہم یوں سمجھیں گے ایک مرگی کو کتا کھا گیا اگر مز آیا تو میرا چینل کو سبسکرائب کر دو ایک شخص کو کرنٹ لگا بیوی نے پوچھا آپ ٹھیک تو ہے شیخ بولا گولی مار مینو بار ویک یوں کنے ڈگے نہیں شوہر میرے سینے میں بہت درد ہو رہا ہے جلد ایمیلنس کو فون کرو بیوی ہاں کرتی ہوں اپنے موبائل کا پاسور تو بتاؤ شوہر رہنے تو اب تھوڑا ٹھیک لگ رہا ہے کیا ہے کہ ساتشترہ ہوئے